بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویلکم تو دی سیکنڈ لیکچر سیکنڈ اپیسوڈ آف دا کاؤنٹنگ میں ہوں آپ کا ٹیچر آسف محمود بیٹے کیسے ہیں آپ لوگ امید ہے آپ سب ٹھیک ہوں گے خیریت سے ہوں گے آج کے لیکچر میں ہم کائنڈ آف اکاؤنٹنگ پڑھیں گے اس سے پہلے کہ ہم اکاؤنٹنگ شروع کریں میں آپ سے دو کوٹ شیئر کرنا چاہوں گا یہ فرمان ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کہ آپ میں سے بہترین شخص وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرا شخص محفوظ رہے تو آج کے دن ہم یہ اہد کرتے ہیں کہ پوری کوشش کریں گے کہ فیوچر میں کبھی بھی ہم اپنے ہاتھ اور زبان سے اپنے مسلمان بہن یا بھائی کو کسی قسم کی رنجش نہیں دیں گے وہ ہمارے ہاتھ اور زبان سے محفوظ رہیں گے ایک دوسری کوٹ بھی شیئر کرنا چاہوں گا یہ انگریزی کا ہوت ہے انگلیش کوٹ ہے کہ اگر آپ کا جو گول ہے آپ کا جو مقصر ہے آپ کو وہ ڈرا نہیں رہا تو بیٹا یاد رکھی گا یہ کنفرم بات ہے آپ کا گول بڑا گول نہیں ہے آپ ایک چھوٹے سے گول پہ کام کر رہے ہیں ایک چھوٹے سے مقصد پہ کام کر رہے ہیں اس کی ایگزمپل ایسے ہوگی کہ اگر آپ کو کہی کہ تین فٹ سے چھلانگ لگائے تو تین فٹ سے تین فٹ کی دیوار سے چھلانگ لگانا آپ کے لیے کوئی مسئلہ والی بات نہیں کیوں وہ ایک چھوٹا سا ٹاسک آپ کے لیے ہے لیکن اگر آپ کو پچاس فٹ کے بریج پہ لے کے جایا جائے اور آپ کو کہا جائے کہ سمندر میں یا سویمن پول میں چھلانگ ماریں تو آپ ڈر رہے ہوں گے کیوں وہ گول ہے نفتہ وہ آپ کا جو ٹاسک ہے وہ بہت ہائی ہے تو آج ہی سے اپنا گول سیٹ کریں ایک بڑا گول سیٹ کریں اور اس کو چھوٹے چھوٹے حصوں میں ڈیوائیڈ کریں اور ان کو ایچیو کرنے کے لیے آج سے بیٹا محنت شروع کر دیں اکاؤنٹنگ کی طرف آتے ہیں ایک اگزمپل آپ سے شیئر کرتا ہوں اس کے بعد آپ کو کائنڈز آف اکاؤنٹنگ کی طرف لے کے جاتا ہوں آپ نے اکثر چیئر دیکھی ہوگی سکول کالیجز میں تو میں اس چیئر کی ایک اگزمپل دیتا ہوں بیٹا کہ سپوز کریں ہمارے پاس چیئر ہے وہ چیئر کس چیز سے بنی ہوئی ہے بیٹا وڈ سے اس پہ اور کیا لگا ہوا ہے سٹیل لگا ہوا ہے لوہا اور کیا ہے کچھ کیل وغیرہ لگے ہوں گے کچھ مزدور نے ہم سے اس کی اجرت مانگی ہوگی ویج مانگی ہوگی تو ہم کہتے ہیں سپوز کرتے ہیں کہ ہماری چیئر پر 50 روپیز کی وڈ لگی 100 روپیز کا سٹیل لگا 20 روپیز کے نیلز لگے اور 30 روپیز ہم سے ہماری لیبر نے ڈیوانڈ کیے اس ایک خرسی کو بنانے میں اگر آپ اس کا ٹوٹل کریں گے بیٹا تو یہ 200 what is 200 کہ یہ میری ٹوٹل کاسٹ آف چیئر ہوگئی کہ میری جو ایک چیئر ہے وہ کتنے کی بنی بیٹا وہ 200 روپیز کی بنی آپ کے خیال سے میں نے کیا کیا یہ میں آپ کو اگزیمپل کیوں دینا چاہ رہا ہوں میں یہ کیا کر رہا ہوں اگر میں عام زبان میں آپ کو سمجھا ہوں میں اکاؤنٹنگ کر رہا ہوں میں نے لاسٹ لیکچر میں آپ کو یہ بات سمجھائی تھی کہ اکاؤنٹنگ کا مقصد ہے پیسے کا حساب کتاب رکھنا یہاں سے میں آپ کو ایک اور اگزیمپل دیتا ہوں سپوز یہی چیئر میں نے اٹھائی اور میں نے سیل کر دی کتنے کی سیل کی سپوز کرتے ہیں بیٹا 250 روپیز کی میں نے اس کو سیل کر دی میں نے خود کتنے کی بنائی تھی 200 کی مجھے 50 روپیز کا کیا ہوا بولے بیٹا مجھے 50 روپیز کا کیا ہوا ہے very good excellent profit ہوا ہے مجھے 50 روپیز کا profit ہوا ہے اس profit کا کیا کریں گے ہم اس کے دعی بلے کھائیں گے لیکن یہ بات امید ہے آپ کو سمجھ آگی ہوگی اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ کیا کر رہا ہوں what is this یہ میں نے کیا کیا ہے میں نے یہ بھی تو حساب کتاب کیا ہے کہ چیئر 200 کی بنی تھی 200 کی بگ گئی 250 کی sale out ہو گئی تو مجھے کتنے کا منافع ہوا 50 روپیز کا یہ میں نے کیا کیا یہ بھی میں نے بولو بیٹا accounting کی یہاں پر بھی میں accounting ہی کر رہا ہوں اگر یہاں سے آپ اپنا ایک concept بنائیں ایک بات کو سمجھیں تو میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ accounting بیٹا پیسے سے related information record کر رہی ہے accounting پیسہ 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 کرتی ہے accounting پیسہ پیسہ کر رہی ہے جہاں پر پیسہ وہاں پر بھائی جن accounting یہ ساری کی ساری چیزیں کیا ہیں یہ information ہے معلومات ہیں پیٹا معلومات صرف یہ نہیں ہوتی کہ فلانے ملک نے یہ کر دی ہے فلانے ملک نے یہ کر دی ہے باہر accident ہو گیا ہے یہ خالی information نہیں ہوتی یہ بھی information ہے ہاں یہ کونسی information ہے یہ پیسو والی information ہے یہ financial information ہے اب اس view point سے میں accounting کو define نہیں کر رہا میں پھر بتا رہا ہوں یہ definition نہیں ہے لیکن میں اپنا ایک concept build کر سکتا ہوں ایک concept وائلی information یہ example دینے کا مقصد کیا تھا یہی سے ہمیں kinds of accounting کی سمجھ آئے گی پیٹے kinds of accounting accounting کو mainly ہم three branches میں divide کرتے ہیں یہ kinds کہلے branch کہلے types کہلے ہم اس کو three branches میں divide کرتے ہیں the first branch is cost accounting second one is financial accounting third one is management accounting or managerial accounting now what is cost accounting تو یہاں سے میں اس کی پہلے definition لکھتا ہوں پھر آپ کو سمجھاتا ہوں cost accounting determines per unit cost of goods manufactured cost accounting determine کر کے دے رہی ہے calculate کر کے دے رہی ہے کیا چیز per unit cost this is very important terminology for accounting student per unit cost shortcut پہ ہم اس کو کہتے ہیں پی یو سی per unit cost اردو میں کہتے ہیں اس کو fee unit لاغت fee unit لاغت means ایک unit پر خرچہ off goods goods کا مطلب ادھر اشیاء ہوتے ہیں چیزیں ہوتی ہیں آپ کی manufactured means چیزیں جو بن چکی ہیں cost accounting determine کر کے دے رہی ہے fee unit لاغت ایک unit پر میرا کتنا expense آ چکا ہے جو goods manufacture ہو چکی ہیں اس میں میرا per unit کتنے کا بنا ہے suppose کریں میں نے یہ تین marker بنائے ہیں تو یہ بات بہت ضروری ہے کہ ایک marker کتنے کا بنا ہے یہ بات ہمیں کون بتائے گا یہ بات ہمیں بٹا cost accounting سمجھائے گی اس definition کو آپ نے لکھنا بھی ہے اور جب میں یہ definition دفعہ ریڈ کریں تاکہ یہ definition آپ کو یاد ہو دیں it is very important definition for intermediate level بٹے financial accounting کیا کرتی ہے financial accounting determine کر کے دے رہی ہے calculate کر کے دے رہی ہے business کا profit یا loss کاروبار کو profit ہوا ہے یا loss ہوا ہے یہ ہمیں کون بتاتا ہے financial accounting clear ابھی آپ سوچ مزید depth میں لے کے جائیں جب آپ تھوڑے سے بڑے ہو جائیں گے اب بھی یہاں تک بہت ہے وطلہ cost accounting definition میں خالی یہ بات نہیں ہے ہم یہ بھی کہ سکھتے ہیں کہ cost accounting ہمیں cost control کرنا بھی سکھاتی ہے لیکن leave it فلحال اتنی سی بات یاد رکھیں cost accounting کا مقصد ایک unit کی لاغت بتانا ہے جبکہ financial accounting کا مقصد کہ ہمیں یہ بات پتہ لگے کہ ہمارے business نے profit کیا ہے یا loss management accounting کی طرف آنے سے پہلے بٹا میں آپ کو کچھ بات سمجھانا چاہتا ہوں دیکھیں میں نے آپ کو یہ example کیوں دی آپ اس کے ساتھ relate کریں اچھا مجھے بتائیں کہ cost accounting یہاں پر کون سی چیز آپ کو cost accounting والی نظر آ رہی ہے آپ کہ سکتے کہ یہ cost accounting application ہے سوچیں بیٹا very good excellent ہمارے پاس یہ جو first one it is a application of what میں کہوں گا it is application of cost accounting دیکھ cost accounting کیا بتاتی ہے کہ ایک unit کتے کا بنائے تو یہاں پر یہی بات پتہ لگی ہے کہ جو ایک unit 200 کا بنائی ہے وہ ایسے 200 کا بنائی ہے میری بات سمجھ آئیے آپ دوسری بات یہاں پر جب ہم نے کہا کہ ہم نے وہ ہی chair 250 کی sale کر دی تو ہم نے کہ یہاں پر بھی accounting کی ہے یہ کون سی accounting ہے بولے بیٹا very good excellent financial accounting hope سو آپ کو یہ بات سمجھ آگئی ہوگی next آتے management accounting یا managerial accounting پیٹے نام سے سمجھ آرہی ہے تھوڑی بہت کہ management کا لفظہ آرہا ہے management کا مطلب کیا ہے کوئی مجھے management کا مطلب بتا سکتا ہے بیٹا dictionary نہیں کھول لی no dictionary google پہ سرچ کر رہے ہو کر لو بیٹا آپ کی management means انتظامیہ دیکھیں ہر گھر کی management ہوتی ہے college کی management ہے آپ کے گھر میں management ہے sure آپ دو باتیں یاد رکھیں دو باتیں آپ نے یاد رکھ نہیں ہے میں گرین مارکر سے لکھ رہا ہوں بیٹا یہ ایسی اکاؤنٹنگ ہے جو انتظامیہ کے لیے کی جاتی ہے اور سیکنڈ ون یہ ہمارے پاس دیسیشن میکنگ میں ہماری مدد کرتی ہے چلے میں آپ کو ایک ایک دیتا سپوز کریں آپ نے کالیج میں داخلہ لیا ہے اور آپ کو کالیج دور ہے اور آپ کو ٹریول کرنا ہے اب اس کے لیے آپ کے پاس موٹر سائیکل خرید رہے ہے اب دیفنیٹلی بیٹا موٹر سائیکل آپ نے تو اپنے پیسے پیسے نہیں ہوتے بڑی مشکل سے ہمی چاہیے اب مینجمنٹ کو چاہیے مینجمنٹ کو چاہیے انفرمیشن کہ کون سا موٹر سائیکل موٹر سائیکل مارکیٹ میں بہت سارے آویلیبل ہیں ہونڈا سیونٹی آویلیبل ہے ہونڈا ون ٹو فائی آویلیبل ہے ون فیفٹی سی 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 آویلیبل ہے اسی طرح کچھ ہدر پاکستان کے اپنے مینیفیکچر بائکس موجود ہیں چائنہ کے بائکس موجود ہیں کچھ کم کسٹ کچھ میڈیم کسٹ کچھ بہت زیادہ مہنگے ہیں بہت زیادہ ہائی کسٹ ہے اب آپ نے یہ ساری باتیں اپنے اببو کے سامنے رکھ دی جو کہ مینجمنٹ ہے دماغ میں یہ بات یاد رکھیں کہ وہ مینجمنٹ ہے پھر آپ نے ان کو یہ بتایا کہ ان کی پیٹرول کنزمشن ایسے ہے اتنا ان کا پر منت کا ٹیوننگ کا ایکسپینس ہوگا گرلز کو تھوڑی سی یہ بات مشکل لگ رہی ہوگی کیونکہ ان کا موٹر سائیکل سے زیادہ لینا دینا نہیں لیکن بوائز کو زیادہ بات سمجھ رہی ہوگی اب آپ کے اب نے ڈیسیشن لینا ہے کہ آپ کو کون سا موٹر سائیکل لے کے دیا جائے کیوں کیونکہ آپ کے اب کے پاس کبھی بھی فائنینشل ریسورسز اینف نہیں ہوتے یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کے پیرنٹس ہر طرح کا موٹر سائیکل آپ کے لئے افورڈ کر سکتے 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 مجھے ہیوی بائک لے کے دیں یا مجھے ہونڈا ایون ون ٹو فائف لے کے دیں جس کی کاسٹ فیلال ون ترٹی تھاؤزن کے قریب ہے تو اگر سکتے آپ کے پیرنٹس ون آراز میری بات کو انڈرس ٹو اسی طریقے سے ایک اور اگزمپل آپ کو دینا چاہوں گا یہ چیئر کی اگزمپل یاد ہے سپوس کریں یہ میری فیکٹری تھی میں چیئر بناتا تھا اب مجھے کسی نے کہا آپ چیئر بناتے ہیں آپ کے پاس وڈ آویلیبل ہے آپ ٹیبلز کیوں نہیں بنا لیتے تو کیا میں آنکھیں بند کروں اور ٹیبلز بنانے شروع کر دوں تو دیفنیٹلی بیٹا آپ کا آنسر ہوگا نو کیوں کیونکہ مجھے یہ بات سوچتی ہے کیا میری جو کرنٹ لیبر ہے جو میرے پاس مزدور ہیں کیا وہ اس قابل ہیں کہ وہ ٹیبل پیسے کی انوالمنٹ ہے ان سب کے لیے پیسہ چاہیے ہمیں سرمایہ چاہیے پیسہ چاہیے اسی طریقے سے ایک کالج ہے سپوس کرتے ہیں وہ آئی کوم بھی چلا رہے ہیں بی کوم بھی چلا رہے ہیں انہوں نے فیصلہ کیا کہ ان فیوچر ہم سی اے سی 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 میں اور ایم بی کی کلاسز شروع کرتے ہیں تو کیا وہی ٹیچرز کے ساتھ یہ سارا کچھ پوسیبل ہے سیم فیکیلیٹی کے ساتھ سیم ٹیچرز کے ساتھ جو آئی کوم بی کوم کو پڑھا رہے ہیں سی اور اے سی سی کو ہم یعنی کاپ اپ کر سکتے ہیں آنسر ڈیفیٹنٹلی نو ہوگا ہمیں مور ہائی فیصلہ کرنا ہے کہ ہم نے ایم بی اے شروع کریں یا نہ کریں ان سب چیزوں میں پیسوں کی ان پیسہ ہوگا تو یہ سب کچھ پوسیبل ہوگا اگر ہمارے پاس اتنے ریسورسز نہیں ہوں تو پھر ہم فیصلہ نہیں کر سکتے تو ہم سو یہ دو تین چار اگزیمپل سے آپ کو یہ بات کلیر ہو گئی ہوگی تو یہاں پر میں اس کو ڈیفائن کرتا ہوں مینجمنٹ اکاؤنٹنگ پروائیڈز ریلیونٹ انفرمیشن ٹو مینجمنٹ سو دی کین ٹیک ڈیسیزنز مینجمنٹ اکاؤنٹنگ پروائیڈ کرتی ہے ریلیونٹ انفرمیشن کام کی معلومات ادھر ادھر کی معلومات مینجمنٹ کو نہیں دینی کیوں نہیں دینی اگر آپ کسی کو ایکسٹر معلومات دیں گے تو وہ کنفیوز ہو جائے گا وہ فیصلہ ٹھیک سے نہیں کر سکے گا کس کو دینی ہے ریلیونٹ انفرمیشن کس کو دینی ہے مینجمنٹ کو کیوں دینی ہے تاکہ یہ لوگ فیصلہ کر سکے یہاں سے آگے میں کچھ اور آپ کو بات سمجھانا چاہوں گا لیکچر نمبر ون میں میں نے آپ کو یہ بات سمجھائی تھی کہ مینیفیکچرنگ بزنیسز وہ ہوتے ہیں جو چیز خود بناتے ہیں اور پھر بیچتے ہیں جبکہ ٹریڈنگ بزنیسز وہ تھے جن کا کام کمپلیٹ حالت میں جو چیز بنی ہوئی ہے فینش گوڈز ہے جو پہلے سے بنی ہوئی چیز ہے اسی کو خریدتے ہیں اور اس پر اپنا منافع رکھتے ہیں اور سیل کر دیتے ہیں اگر یہاں سے میں بات کروں جو کاسٹ اکاؤنٹنگ ہے کاسٹ اکاؤنٹنگ پیورلی پیورلی مینیفیکچرنگ بزنیسز کے لیے ایک بزنیسز جو پہلے فیکٹری میں چیز بناتے ہیں پھر سیل کرتے ہیں ان کو کاسٹ اکاؤنٹنگ کی ضرورت پڑے گی کیوں کیونکہ کاسٹ اکاؤنٹنگ نے یہ بات سمجھانی ہے کہ آپ کا ایک یونٹ کتنے کا بنا ہے اور پھر ہم اس کی سیلنگ پرائیس ڈیفائن کرتے ہیں آپ یہ سوچ رہوں گے سر ہمیں کیوں ضرورت پڑتی ہے کہ ایک یونٹ کتنے کا بنا ہے اگر مجھے یہ بات نہیں پتا تو میں اس کی سیلنگ پرائیس نہیں کر پاؤں گا اگر مجھے نہیں پتا کہ میری چیئر کتنے کی بنی ہے تو میں اس کی سیلنگ پرائیس کتنی رکھوں میں سمجھ ہی نہیں آرہی کہ میں نے کتنا پروفٹ کمانا ہے تو آپ نے پرائیس سیلنگ پرائیس اتنی ہائی رکھی ہوئی کہ کوئی آپ سے خریدنے پر امادہ نہیں ہے مینوفیکچرنگ بزنیس اس والے ایسا نہیں ہے کہ فائنینشل اکاؤنٹنگ ان کے استعمال نہیں آتی جب وہ چیز فائنینشل اکاؤنٹنگ کا استعمال بھی کرتے ہیں لیکن لیکن دماغ میں بٹھا لیں بات بٹھا جو ٹریڈنگ بزنیس ہوتے ہیں انہیں جسٹ فائنینشل اکاؤنٹنگ کی ضرورت ہوتی ہے پھر سوال یہ پیدا ہوتا کہ مینجمنٹ اکاؤنٹنگ کہاں پر ضرورت ہوتی ہے پیٹے مینجمنٹ اکاؤنٹنگ اپروکس ہر طرح کے بزنس میں ضرورت ہوتی ہے اور جب آپ تھوڑے سے بڑے ہوں گے یعنی آپ جب ہائر سٹیڈیز میں جائیں گے تو آپ کو اکثر کاؤسٹ اور مینجمنٹ اکاؤنٹنگ کا کمبائن سبجیکٹ نظر آ رہا ہوگا یہ کیوں ہوگا یہ جب آپ بڑے ہوں گے تو آپ کو خود یہ بات سمجھا جائے اچھا اکاؤنٹنگ انتظامیہ کو انفرمیشن دیتی ہے معلومات دیتی ہے تاکہ وہ فیصلہ کر سکے خوبصوکہ آپ کو بیٹے یہ بات کلیر ہوگی ہوگی ملتے ہیں نیکس لیکچر میں اللہ حافظ